بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خیبر پختون خواہ حکومت کا پروینشل کوویٹ کے لیے جو ٹاسک فورس ہے اس کی تفصیلی میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان نے کی وزیراعلا صاحب کے ساتھ وزراء صاحبان کور کمانڈر چیف سیکٹری آئی جی پی اور سیکٹری صاحبان تھے اوورال صوبے کی کرونا کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دے دی گئی فورم کو اور ساتھ ہی ساتھ جو سیویریٹی ہے پورے خیبر پختون خواہ میں کوویٹ کے حوالے سے اس کی سیچویشن سے فورم کو آگاہ کر دیا گیا تیسری ویو میں پیک کو خیبر پختون خواہ نے بارہ سو کیسز پر ڈے ٹیچ کیا جو کہ پندرہ پرسنٹ تقریباً بنتا تھا ابھی کی پوزیشن جو ہے وہ پانچ سو سے چھ سو کیسز روزانہ کی بنیاد پر پوزیٹیو آرہیں اور ویکلی پوزیٹیوٹی جو پیک پہ تھی وہ ترٹی پرسنٹ ٹچ کر چکی تھی جو کہ ابھی کافی کم ہو چکی ہے لہٰذا ابھی ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خیبر پختون خواہ کی پوزیٹیوٹی جو بہت زیادہ میجرلی ہٹ ڈسٹرکس تھے اس میں کافی سبسٹینشلی ریڈیوز کر گئی ہے اور جو اوورال پوزیٹیوٹی ہے خیبر پختون خواہ کی وہ آٹھ سے نو پرسنٹ کے درمیان ہے لیکن یہ جو خاطر خواہ کامیابی ملی ہے خیبر پختون خواہ کے عوام کو سبائی حکومت کو اس سے ہمیں ریلیکس نہیں ہونا ہم نے ابھی بھی ایس او پیس کو فالو کرنا ہے ہمارے کچھ ازلا بہت سویرلی ہٹ ہوئے ہمارے اگر ہم سنٹرل ریجن کی بات کریں تو پشاور اور مردان میں بہت زیادہ پوزیٹیوٹی ریپورٹ ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں مردان میں ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑا پشاور میں ابھی بھی ایکٹیف کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم نے اوورال سوبے کی صورتحال کو جان چھا جس میں بونیر اور شانگلہ کی صورتحال لوور دیر اور اپر دیر کی سیچویشن یہ ساری تفصیلاً ڈسکس ہوئی اور آگے کے لیے لائحہ عمل بھی تیہ ہوا ان ساری سیچویشن سے آگاہ ہونے کے بعد خیبر پختون خواہ کی پروئنشل ٹاسک فورس نے ان سی او سی کے فیصلوں کے بارے میں سیرحاصل گفتگو کی اس کے تحت جو ان سی او سی کے فیصلے ہیں جس میں گروسری شاپس اور جو ضروری اشیائے خوردنوش ہیں ان کی دکانیں شام چھ بجے تک کلی رہیں گی آٹھ سے سولہ مئی تک جو لوگ ڈاؤن ہے پورے پاکستان میں جس میں عید کی چھٹیا بھی ہے اور پورا لوگ ڈاؤن ہے اس میں گروسری کی شاپس اور جو ضروری اشیائے خوردنوش ہیں وہ شام چھ بجے تک کلی رہیں گی جو دہی دودھ اور جو باقی ضروری اشیائے خوردنوش ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کنزیومیبل ہے جو کہ خراب ہو سکتی وہ چوبیس گھنٹے کلی رہیں گی اس پورے سیچویشن میں اس کے علاوہ جو سیاحتی مقامات ہیں اس کے حوالے سے پرونشل ٹاسک فورس نے بڑا اہم اقدام اٹھایا کہ عید کی چھوٹیوں میں اور یہ جو آٹھ سے سولہ مئی ہے اس میں مکمل طور پر سیاحتی مقامات بند رہیں گے اس کے لیے چیف سیکٹری صاحب کو اور متعلقہ سیکٹریز کو یہ ٹاسک ہے سائن کیا گیا کہ وہ دیگر صوبوں سے بھی رابطہ کرے تاکہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ کو بند رکھے اس سے یہ ہو جائے گا کہ خیبر پختون خواہ میں ٹورسٹ کی انفلو جو ہے وہ بند ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں کی انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ اگر کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کا شناختی کارڈ چیک ہوگا اگر وہ نون لوکل ہے تو اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر سزائے بھی دی جا سکتی ہے تو لہٰذا ہماری پروینشل ٹاسک فورس نے پورے پاکستان کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان چوٹیوں میں اپنے گھر پر رہیں محفوظ رہیں اور جو ٹورزم کے ایریاز ہیں وہ انشاءاللہ جب یہ کرونا کی تیسری لہر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی تو ہم اوپن کریں گے اور پھر لوگ آ سکتے ہیں تو ٹورزم کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ ہوا آج پروینشل ٹاسک فورس میں وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان نے صوبائی انتظامیہ اور ذل انتظامیہ کی تعریف کی ان کی مستعدی کی تعریف کی ہمارے جو پروینشل منسٹرز ہیں ان کو بھی وزیراعلا صاحب نے اپریشیٹ کیا اوورال وزیراعلا صاحب نے کہا کہ یہ جو پوزیٹیویٹی ریٹس کم ہو رہے ہیں اس میں تمام لوگ جو ہے وہ قابل ستائش ہیں خیبر پختون خواہ کی عوام سے دوبارہ وزیراعلا صاحب نے اپیل کی کہ وہ اسی طرح ایس او پیس کو فالو کریں عید کے اوپر لیمیٹڈ جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ان کی میل جول ہے اس کو کم رکھا جا سکے عید الفطر کی جو نماز ہے یا جمعہ الویدہ کی جو نماز ہے اس میں ایس او پیس کو فالو کریں تاکہ ہم مزید اس وائرس کو کنٹین کر سکیں اور ہم کرونا کی تیسری لہر کو بھی شکست دے سکیں جس سے انشاءاللہ بعد میں ہماری جو کاروباری سرگر میں ہے بالخصوص تاجر برادری کے لیے یہ میسیج آج ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تاؤن کریں آٹھ سے سولہ مئی تک جو ہم یہ لوگ ڈاؤن کا ٹف ڈیسیجن لے رہے ہیں یہ تاجر برادری کے لیے اور معاشی صورتحال کے لیے تو اس میں ہمیں کوپریشن چاہیے تاجر برادری کی طرف سے تاکہ اگر ہم یہ آٹھ دن میں وائرس کو کافی حد تک کنٹین کر پائیں تو امید ہے کہ ہمیں بہت سٹرنجن میجرز نہیں لینے پڑیں گے اور ہم آئندہ کے لیے بڑے لاک ڈاؤن سے بچ پائیں گے تو یہ فیصلہ ہوا آج پروینشل ٹاسک فورس کو یہ بھی بریفنگ دے دی گئی کہ جو ہیلت کیئر کیپیسٹی ہے جو ایک سال میں پچھلے ایک سال میں خیبر پختون خواہ حکومت نے وزریالہ خیبر پختون خواہ کی قیادت میں جس زبردست طریقے سے بڑھائی ہے ہم نے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی صفر سے لے کر آٹھ ہزار ٹیسٹ کچھ ایسے مواقع آئے ہیں جس میں دس اور بارہ ہزار ٹیسٹ تک ہم نے کیپیسٹی بڑھائی ہے یہ وزریالہ صاحب کو بتایا گیا ایج ڈی او کی کیپیسٹی آئی سی او کی کیپیسٹی ہمارے آکسیجن فلو کے جو بیڈز ہیں ان کی کیپیسٹی ملٹی فول بڑھائی گئی یہ وزریالہ صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اپنی ٹیم کو اور وزریالہ صاحب نے اس کمیٹمنٹ کا اظہار کیا کہ ہم مزید بھی کیپیسٹی بڑھائیں گے لیکن ساتھی ساتھ ہمیں عوام کا تاؤن بھی ضروری ہے آج جو اہم بات ہوئی وہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہوئی خیبر پختون خواہ میں اب تک ڈائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً پچیس ہزار لوگوں کی ویکسینیشن ہے لیکن فورم کو یہ بتا دیا گیا کہ اگلے ایک مہینے تک ہم ساٹھ ہزار ویکسینیشن روزانہ تک چلے جائیں گے اب بھی موجودہ صورتحال میں خیبر پختون خواہ کے پاس چھ لاکھ انچاس ہزار ڈوزز پڑے ہوئے فورم میں وزریالہ صاحب نے یہ بھی اس کے اوپر بھی ہدایات جاری کر دی کہ صوبہ جلد از جلد نیگوشیئٹ کریں جو وینڈرز ہیں کہ صوبہ خود بھی اپنی پروکیورمنٹ کریں اس حوالے سے ہیلڈ اپارٹمنٹ نے اگلے تین دن کے اندر اندر جو بڈز ہیں وہ سولیسٹ کر لی اس حوالے سے جو پرائیوٹ وینڈرز ہیں یا جو بھی انٹرنیشنل وینڈرز ہیں ویکسینز کے وہ خیبر پختون خواہ حکومت ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کرے گی اور جتنا میکسیمم ہوا وزریالہ صاحب نے کہا کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ٹیچرز ہیں جرنلسٹ ہیں جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ہمیشہ ہوتے ہیں کوویڈ کی سیچویشن میں یا اور پینڈیمکس میں ان کو پولیس ہو گیا ان سب کو ویکسینیشن کروانا بہت زیادہ ضروری ہے تو لہٰذا صوبہ اپنی پروکیورمنٹ جلد از جلد کمپلیٹ کرے جو متعلقہ ادارہ ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکٹری کو خصوصی ہدایات جاری کر دی کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ وزریالہ صاحب کو ریپورٹ کریں یہ آج کی پروینچل ٹاسک فورس کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ ہوئے ایک دفعہ پھر سے وزریالہ خیبر پختون خواہ نے بالخصوص تاقید کی پولیٹیکل لیڈرز کو سیاسی رہنما جو ہیں ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز جو علاقے کے انفلوینشلز ہیں ان سے وزریالہ صاحب نے تاقید کی کہ وہ عید کے اوپر اپنے حجروں کو بند رکھیں لوگوں کے ساتھ نہ ملیں ہم وائرس کو کنٹین کریں گے تو ہماری سوشل لائف دوبارہ سے بہترین طریقے سے ریسٹور ہوگی اور انشاءاللہ جو ہماری نورمل لائف ہے وہ بہت جلد بہال ہو جائے گی